یائیہ صاحب جن کا نام لینے سے منہ ان کی فوٹو آپ نے لگائی بھی اور بڑی بہترین فوٹو ہے اور وہ ہم بھی مانتے کہ وہ بھی اچھے لیڈر تھے ہے وہ پاکستان کی جو تم نے ایک لفظ بولا تھا تبدیلی تبدیلی کے لیے ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے وہ میرا آئیڈیل اس سے پہلے پرویز مشرف تھا اس کا فوٹو وہ لگا ہوا یہ لگا ہوا اوپر یہ میرا یہ میرا آئیڈیل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروباری لوگ الگ جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے پھر جو باہر نکلی بجاتے ہیں لیبر ہماری پاکستان سے وہ بھی کافی جا رہی ہے ہر ملک کو ضرورت ہے پاکستان کی پاکستان میں پاکستانیوں کی ضرورت نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ینگ بلڈ پاکستان میں موجود ہے جو ٹوئنٹی فور آور کام کر سکتے ہیں یہ سارا کسور حکم ہوتے پاکستان کیا گوئی بھی ہو ان کو جواب اللہ کو دینا ہے کیا یہ پلانی صاحب اب یہ بتائے کہ آپ میمن جماعت اور میمن جماعت میں صاحب کی کون سی جماعت اور اس میں آپ کا کیا ہو دائے میمن جماعت پاکستان میں تقریباً 54 جماعتیں میمن کی الگ الگ برادری کی جیسے اکیل بھائی کتیاں جا کے میں باتوا کہا ہوں دورا جی ہے کتے ونثلی ہے ساری جماعتیں ہالاری ہے ہالاری میں بیس جماعتیں ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بلیو ہی ہیں اور میرا حوضہ صرف سوشل ورک کرنا ہے سوشل ورک کرتا ہوں دوہزہ ایسی گیارہ میں اسی پریسیرن نے مجھے تمگا امتیاز دیا تھا سوشل سرویس کے خدمت میں اور میرے ساتھ اکتر عرفہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے جو لیڈر تھے تھے وہ آجی مسود پارک صاحب تھے انہوں نے ہمارے لئے زیادہ ایفورٹس کیے تھے تو یہ خدمات کے سلسلے میں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہی چیز ہے حقوق و لیبات حقوق و لیبات سے مطلب ہے کہ آپ باہر ورلو لوگوں کی خدمت کرو میمن جماعت سب سے بے تین جماعتوں ہیں دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کرتی خالی میمن کی نہیں کرتی ساری انسانیت کی خدمت میمن لوگ کرتے ہیں چاہے مسجد ہو مدرسہ ہو اسکول ہو کولے ہو ہفتل ہو جتنی میمنوں کے پاس ہیں جتنی میمن قوم پاکستان کی خدمت کرتی ہے کوئی قوم نہیں کرتی اور سب سے زیادہ قوم چھوٹی قوم میمن ہے پندہ لاکھ لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور یہ پندہ لاکھ لوگ پورے پاکستان کی جتنی خدمت کرتے ہیں نا پاکستان کی کوئی اتنی بڑی برادری نہیں جو خدمت کرتی ہو پاکستان یعنی بہت چھوٹی آبادی ہے خدمت سب سے زیادہ کرتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی رکھی رہی ہے وہ برادری ہے میمن برادری اکیل بھائی کا انٹریویو لے کے آیا وہ بھی میمن برادری کا میں بھی میمن برادری کا اکیل بھائی کی اور میری دوستی ہے پچاس سال کی جب تم دس سال کے تھے چالیس تم سے تمہاری پیدا سے چالیس سال پرانی دوستی ہے یعنی کہ اکیل کرم ڈیڈی صاحب اور یائیہ پلانی صاحب آپ دونوں کی بہت اچھی انسٹرنگ ہے یعنی کہ مانا جا سکے تو آپ لوگ بچپن کے دوست ہیں الحمدللہ بچپن کے نہیں جوانی کے ابھی 73 ہو گیا نا جس طرح جوانی تھی تو جس طرح جوان ہوئے تھے تو اسی ٹائم اکیل کرم ڈیڈی صاحب آپ کے بیس فرینڈ بن گئے اس ٹائم پہ اکیل کرم ایک ایریا میں رہتے تھے نا سب جب ایک مولے میں رہیں گے تو دوست ہوئی جائیں گے وہ سب ایک ایریا کے ایک مولے کے ہوتے ہیں لوگ اب تمہارے مولے میں جو لوگ ہوں گے تمہارے دوست ہوں گے جب میرے مولے میں اس وقت میں رہتے تو میرے دوست ہیں یائیہ صاحب جن کا نام لینے سامنا ہے ان کی فوٹو آپ نے لگائی بھی اور بڑی بہترین فوٹو اور وہ ہم بھی مانتے کہ وہ بھی اچھے لیڈر تھے تھے نہیں تھے مگر ان کو بھی تھے میں مروم ہوتا ہے اور ہے میں زندہ ہوتا ہے ابھی جس جگہ وہ پاکستان کی جو تم نے ایک لفظ بولا تھا تبدیلی تبدیلی کے لیے ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے ہر کام کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے بغیر اگر اچھا کام نہیں کرنا ہے جن کو چوریا کرنے اور چوریا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی حکومت پہ ہیں جن کو بیمانی کرنے تھی بیمانی کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی بیٹھا ہوئے کوئی بھی سیاد سدان کوئی صحیح نہیں یہ بندے کے اوپر کوئی corruption کے allegation نہیں کیا سب جالی ایک corruption کے allegation اور میرا ideal اس سے پہلے پرمیز مشرف تھا اس کا photo وہ لگا ہوا یہ لگا ہوا یہ میرا ideal تھا اس سے میں ملتا بھی تھا اس کے ساتھ photo بھی بنے ہوئے ہیں اس کے گھر کے اندر کا photo ہے یہ زمزمہ کا یہ میرے گھر کے میرے گھر پہ آیا تھا چار جولائی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن تھے دوہزار اٹھارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو چودہ دن پہلے اس کو میں نے بول دیا تھا پرائیم میرسٹر پاکستان اور چیرمین تیری کے انصاف تو یہ ہس پڑا الیکشن ہوا ہی نہیں تھے تو پرائیم میرسٹر کیسے بن گیا ہماری دعائیں ہی سب کی تھی قوم کی دعائیں ہی ساتھ تو وہ آدمی اللہ سن لیتا ہے کہ نہیں سنتا اللہ تو ہر چیز کی جو دل سے دعا مانگے تو اللہ سنتا ہے یائیہ پلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا آپ کا بہت شکریہ اور آپ سے ہم نے پلانی ٹریول ایجنسی کے بارے سے بھی جانا کہ اس کا کیا منصوبہ ہوتا ہے کیا پروجیکٹ ہوتا ہے تو آگے آپ کے کیا پروجیکٹ ہے آپ کیا سوچ رہے کہ یہ بنا سکتے یہ کر سکتے ہیں تو آدمی سب کوئی بنا سکتا ہے کنسٹرکشن کی فیل اچھی ہے اچھا کام ہے کنسٹرکشن کا چوری کرے گا چوری کرے گا تو برکت نہیں ہوگی اللہ بھی ناراض بندہ بھی ناراض ایسا کام کرو جسا اللہ راضی ہو یائیہ پلانی صاحب بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو دیجئے یائیہ پلانی کے ساتھ مجھے اجازت اللہ آفیس پھر ملیں گے ویلڈ